علی امین گنڈا پور پہ عمران خان ہے تو ایک انسان نا وہ ولی مطلب وہ اسے غیب کا علم تو نہیں پتا جی جی ملکل علی امین گنڈا پور کے جسٹس سے یہ لگتا تھا کہ وہ عمران خان کے لیے کٹ مرے گا اور اگریسیو اور پی ٹی آئی کا وفادار اور فلان علی امین گنڈا پور پہ اس نے ٹرسٹ کر لیا جی جی جب ٹرسٹ کر لیا تو علی امین گنڈا پور نے پہلی جو پرفارمنس دی وہ یہ دی کہ وہ کور کمانڈر پشاور کے ایک گھار چلے گئے کیابنٹ کو لے کے جب وہ کور کمانڈر پشاور کے اور آپ کو پتا ہے کور کمانڈر کے تبدیل ہونے کی وجہ بھی یہی بنی ہے تو ان کے گھار چلے گئے درفتاریاں کرتے رہے ان سے مذاکرات کرتے رہے ان سے باتشیت کرتے رہے اب اس کا کوئی حاصل وصول تو کچھ نہ ہوا جب حاصل وصول کچھ نہ ہوا ظاہری بات ہے وہ بھی شاید اسی لیے ڈائلاغ ہو رہا ہوگا کہ استقام کے طور پہ خیبر پختونخواہ میں بھی مطلب سٹیبل حکومت آ جائے اور آنے والے وقت میں جو ہے وہ کوئی بہتر عوام کے لیے فیصلے ہو سکیں خیبر پختونخواہ ہمارا اس لیے بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے افغانستان کا بارٹر ہے ساتھ اور افغانستان سے آپ کو بتا ہے دہراندازی بہت زیادہ ہے ٹی ٹی پی کرتی ہے بلکہ آپ کو ایک اور انکشاف کرتا چلوں آپ کے ناظرین کے لیے کہ خیبر پختونخواہ کے واحد پوری پاکستان میں وزیر اعلیٰ ہیں جو آج بھی سٹنگ وزیر اعلیٰ ٹی ٹی پی کو بھتا دیتے ہیں ہر ماہ آپ کو بتا ہے وہ اپنے ابائی لاکے میں ٹی ٹی پی کو بھتا دیتے ہیں اس کا اظہار بھی انہوں نے سابق کور کمانڈر عزر حسن حیات سے کیا تھا بلکہ رو نہ رویا تھا کہ حضورے والا میں بھتا دیتا ہوں مجھے ان سے بھی بچائیں پر کور کمانڈر حیران تو بہت ہوئے پر مرخل اس کے انہوں نے صد باب کوئی نہ کیا تو ابھی ان کی دو ماہ کی نوکری باقی تھی عزر حسن حیات صاحب کی اور رسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ دو ماہ کے بعد انہیں تبدیل کیا جائے گا پر انہیں تبدیل کر دیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ خیبر پختونخواہ میں وہ شاید علی مین گھنڈاپور کے بھی مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک وجہ تھی ان سے ملاقاتوں کی بارال میں نہیں سمجھتا کوئی فوجی افسر پالیسی کے بغیر اپنی طور پر انیشیٹیو لے سکتا اور ملاقاتیں کر سکتا ہے تو گورنر سے بیسوں میں اسی طرف میں اسی طرف تو اس پہ جب حاصل وصول کچھ نہ ہوا اور وہ کور کمانڈر صاحب بھی چلے گئے اور ادھر جو آگے تھوڑا سا آپ کے پر ٹائم ہے ادھر آگے عمر بخاری صاحب عمر بخاری صاحب میچ جنرل تھے اور رینجرز کے ڈی جی تھے سندھ کے عمر بخاری صاحب کا تعرف یہ ہے کہ المروف کیس مریم نواز اور کیپٹن صدر جب کراچی میں تھے تو اس وقت جو کاروی کی گئی تھی سکیورٹی فوسس کی طرف سے اس میں اس وقت اور آئی جی کے حوالے سے سینئر افتران نے ہاں استیفے دینے شروع کر دیئے تھے کہ انہیں اگواہ کیا گیا ہے اور یہ کیا گیا وہ کیا گیا ہے تو اس وقت ڈی جی رینجرز جو ہیں وہ زام آئے دوا تھا رینجرز پہ تو ڈی جی رینجرز جو تھے عمر بخاری تھے کیپٹن صاحب در کو جب گرفتار کیا گیا تھا اچھا دوسرا یہ کہ عمر بخاری بطور لیفٹن جنرل پر موٹ ہوئے لیفٹن جنرل پر موٹ ہو کے وہ خیبر پی کے میں پوسٹ آؤٹ ہو گیا ایک تو میسیج یہ ہے کہ عزر حسن حیات والی پولیسی نہیں چلے گی یعنی کہ اگریسیب پولیسی ہوگی آہ علی مین گنڈا پور کے والے سے اب علی مین گنڈا پور کے وہ کورنر بھی ختم ہو گیا صحیح اب دوسرے کورنر پہ آ جاتے ہیں عمران خان بھی نراز ہو گئے عمران خان جب نراز ہو گئے کہ علی مین گنڈا پور بندہ میرا ہے میں نے وزیر اللہ بنائے ہے پھر یہ کور کمانڈر پشاور کے گھر میرا ہے تو یہ کیا کر رہا ہے اب انہوں نے دیکھا کہ اب کیا کروں اوپر سے دوسرا ان سے جو بہت بڑا بلنڈر ہوا وہ شباز صریف صاحب کے پاس چلے گئے اچھا شباز صریف صاحب کے پاس گئے شباز صریف کے میرے پاس اطلاعات یہ ہیں کہ وہ پرائم نیسٹر نے انہیں انبائٹ کیا یہ بات تیہ ہوئی کہ فوٹو سیشن نہیں ہوگا آن کیمرہ سیشن نہیں ہوگا اور صرف وہ ایک ملاقات ہوگی آپ پس میں خیبر پختونخواہ اور مفاق کے ساتھ کوئی اختلاف ہے تو وہ تیہ کیا جائے گا اور بس واپس آ جائیں گے انہوں نے جناب ٹرائپ ٹروپ کر کے بچے کو اس کے بال ہی بس بنے ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو ٹرائپ ٹروپ کر کے تو جناب اس کو میڈیا پہ پریس کانسنس بھی کرا دی آئسنک بال نے ساتھ کڑے ہو کے فوٹویں بھی جاری کر دی عمران خان صاحب اور نالہ ہو گئے اب علی مین گھنڈا پر نے شباز شریف صاحب سے کہا کہ حضور میری بچت کر رہا ہوں نا میرا مطلب ہے کہ میرا لیڈر نراز ہو گیا ان اس وقت جیل میں عمران خان سے بلکہ پوری جیل میں ملاقات پر پبندی تھی عمران خان صاحب نے شباز شریف صاحب نے اسے کیا وزیراللہ صاحب عمران خان صاحب کے پاس گئے انہوں نے بہت ڈانٹ کھائی میری اطلاعات کے مطابق ڈانٹ کھانے کے بعد اب جب وہ بلکل بھیکی بلی بن کے واپس آئے